الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء ایب المرسلی وعلا آلیہ وآصحابہ وعلماء ملتی ہی اجمعی اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل امکان آباؤکم اور ابناء اولنقائیں اور اقبل آسّور opportunity اور اہباؤکرا ایسا 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 آپ ایسا ایسا تجاanten امکان تخشون کسادہا ومساکن تردونہا احبا الیکم من اللہ ورسولہی واجہاد فی سبیلہی فتربسو حتى يأتي اللہ بأمره واللہ لا يهدل قوم الفاسقین ان اللہ و ملائکتہ يسلون على النبی یا ایوہا لذین آمنون سلو علیہ و سلمو تسلیمان سپڑو صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ تمامی حباب محمد میں بڑو صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد میری جولی میں رہتے ہیں جنو فخر فخر نل بولے میری جولی میں رہتے ہیں جنو فخر فخر نل بولے صدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں محمد کے عزل سے کھا رہے ہیں یہ قدا ٹکڑے محمد محمد کے دکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ اس تو وڑا وسیلہ کوئی نہیں گا میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سطا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں سطا ٹکڑے جولی میں محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سطا ٹکڑے اللہ رب العالمین سطا ٹکڑے سطا ٹکڑے بارگاہ رسالہ قاب سرورِ کائنات تاجدارِ عرب و عجم شاہِ کونین صاحبِ کعبہ قوسین حاملِ قرآن خلقِ قرآن اطہرُ الطاہرین اکمالُ القابلین وارثِ مؤمنین افضلو بہترین خاتمُ الاملیاء جلوائِ حق و نماء شمعِ غارِ حیراء احمدِ مجتبا جنبِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عدن رہدیت روت و سلام برز کا مطبعات انتہائی واجب الاحترام واجب القدر تشریف فرما عجدیس پاکیزہ و موطر پروگرام دے اندر جملہ اہلِ عشق اللہ کریم دا کروڑ ہا فضل اور دا احسان ہے کہ اس ذات نے سونو اپنے گھر دے اندر بٹھا کے اپنے محبوب اور اپنے محبوب دے پیاریاں دے ذکر دے اندر وقت گزارندی توفیق عطا فرمائی بڑی دیر تو تُسے عباب تشریف فرماؤ ماشاءاللہ عشق دینال بربور اشاق بیٹھے ہو انہیں اللہ کریم عاشقان دے انہا ترو تازہ چہرینوں سادہ سلامت رکھے اللہ کریم انہا چہرینوں ہر قسم دی پریشانی تو محفوظ رکھے جتوں جتوں بھی چلکے آئے ہو جنہیں جنہیں قدم چلکے آئے ہو اللہ قدم قدم تے لے کی اندر زخیرِ عطا فرمائے مبارک بات مستحق نبانی خصوصاً بھائی محمد ندیم بھائی محمد شبیر گجر صاحب اور دیگر انہا دے انتظامیہ دے جتے بھی موجوان نے جنہیں بڑی محبت ترچاہ دینال اس بزم دا احتمام کیتا میری دعا ہے اللہ کریم تمام دا احتمام محبت برا عداز اپنی پاک اور بلند و بالا بارکہ دندر قبول فرمائے بھائی محمد ندیم مسلسل رابطے دندر رہے انہا دی ہی دعوت اتھیا کے آپ اشاق دی زیارت نصیبِ اللہ کریم علم حساڑے واسے ذریعہ نجات بنائے میرے تو قبل زبدت الاولیاء پیرے طریق قطر حبر شریعت منبع جود و سنحا پیر سید افضال حسین شاہ صاحب محمدی سیفی دامت برکات ملالیہ آپ نے بھی اپنی حسین گفتگو دینال دلانوں سے راب کیتا اللہ کریم عابدہ سایا سلامت با کرامت فرمائے آپ نے جو باطنہ ارشاد فرمائیاں آخری لمحات دندر میں فقیر ہوں بھی چند باطن سنندہ شرف حاصل ہویا اللہ کریم آپ دیا ارشاد فرمائیاں ہوئیا باطنہ کے عمل کرندی توفیق تا فرمائے میں انشاءاللہ العزیز آپ دے تمام تر معاملات تا خیال کردے ہوں یا پورے آرام دا موقع بھی فراہم کرنگا بہت جلد میں بھی اپنے معافی ضمیر دا اظہار کرنگا اللہ کریم میری زبان تے کلمائیں حق جاری فرمائے عزیز آنِ گرامی قدر کسے بھی بیجتوں کسے بھی پودتوں پھل کھانا ہوئے کسے بھی بیجتوں اسا فائدہ اٹھانا ہوئے زیمیدار از رات بیٹھے یہ سبات انہوں بڑا بہ خوبی سمجھو گے او دوائستے ضروری یہ ہے کہ بیج بھی چنگا ہوئے زمین بھی چنگی ہوئے اور او دا موسم بھی ہوئے کچھ ایسے نے جنہ دا تعلق گرمی دے نالے گرمی دے موسم دے اندر انہ دی نوشن و ماں دیئے کچھ ایسے نے کہ سردی دے اندر انہ دی نوشن و ماں دیئے اگر موسم تو ہٹ کے اگر اسی لگا دے مانگے تو انہ دے تو اسی فائدہ نہیں اٹھا سکانگے ضروری یہ ہے بیج آلہ ہوئے جس زمین دے اندر لگا رہے ہیں زمین چنگی ہوئے پھر او دا موسم بھی ہوئے جو نو خاص ہوا چاہیے دیئے پانی چاہیے دیئے جو جو چیزیں چاہیے دیئے ہیں سارا کو جو مہیا کیتا جائے تے پھر جا کے اسی اس بیج تو فائدہ اصل کرنے ہیں اس پودے تو فائدہ اصل کرنے ہیں بیج بھی چنگا ہوئے ہیں زمین بھی چنگی ہوئے لیکن او دا موسم نہ ہوئے تے جننی مرضی میند کر لیئے نہیں عزیز آنے گرامی قدر دنیا دے جننے بیج نے ان آواز دے خاص چیزیں خاص موسم خاص حفاظت خاص زمین چاہیے دیئے اللہ دے عزت دے قسم میں ٹھٹا ناجریاں والے اس گلتے توانو بھی مان ہوئے گا دنیا دے بیج جتنے بھی اللہ نے اونا دی کوئی حصیت نہیں سب تو اللہ بیج ایمان دا بیج ہے جس طرح دنیا دے بیج آنے باستے خاص زمین دا ہونا ضروری ہے خاص موسم دا ہونا ضروری ہے خاص جناب جگہ دا ہونا ضروری ہے اس سے طرح ایمان دا جڑا بیجے نا او ہے خود دے اللہ او دے واس سے ضروری ہے کہ جس زمین دے اندر لگایا جائے او زمین بھی آلہ ہوئے اور پھر جڑا انہوں پانی دیتا جائے او پانی بھی آلہ ہوئے جڑی انہوں آب و ہوا دیتی جائے او آب و ہوا بھی آلہ ہوئے ضروری ہے ایمان دا بیج جتنا آلہ ہے ہر لحاظنالعودی حفاظت بھی اس انداز دے اندر ہونی چاہیے انہوں سوچ دے ہو وہ کے شاجی دس ہی دے ہو کہ ایمان ور کے آلہ بیج واسطے او کیڑی آلہ زمین جدے وچھ انہوں لگایا جائے میں قرآن پاک احادیث رسول اور صوفیات اقوال دا اگر نچوڑ توانے سامنے رکھاں تے نچوڑے ہے ایمان ور کے آلہ بیج واسطے جڑی آلہ زمین دا ہونا ضروری ہے نا اس زمین نو محبت مصطفیٰ والی زمین کیا جائے حضورتی محبت والی زمین دا ہونا ضروری ہے حضورتی محبت والی زمین ہوئے پھر ایمان ور کا آلہ بیج بویا ہوئے تے عبادت والا سونا پانی دیتا ہوئے تے دروت و سلام والی ٹھنڈی ہوا دیتی ہوئے تے اے بیج جدو پروان چڑھتا ہے نا پھر ایسا اے فال دیندہ ہے کہ اے دا ذائقہ دنیا تے بھی محسوس ہوندہ ہے کبر ویچ بھی ہوندہ ہے تے حشر ویچ بھی ہوندہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت جس طرح ساڑھے وجود تے اندر جانے تے وجود کار آمدے جانے نہیں جتنے بھی سونے ہوں جتنے بھی مالدار ہوں جتنے بھی جناب ساڑھے لمبے چھوڑے معاملات اگر روح نہیں تے سانو کسے رکھنا نہیں زمین دی زینت بنا دیتا جائے گا گھڑا کھوڑ کے دبا دیتا جائے گا کبر کے اندر دفنا دیتا جائے گا اگر روح ہے سب کو جائے گا اس سے تنا بھی لیو عملہ والے جسم دے اندر بھی روح تا ہونا ضروری ہے اگر عملہ والے جسم دے اندر روح نہ ہوئے گی عمل بیکار نے عملہ والے جسم دے اندر روح گڑی گی وہ روح محبت مصطفیٰ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز دی اصل ہے فاضلِ بریلی بی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے فرمایا اسی ثابت ہوا کے جملہ فرائض و فروع ہیں اصل العصول بندگی اس تاج ور کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار نہیں کچھ بھی نہیں میں بھی جانا ہوا میں بخشیا جا ہوا یقینا ہر مسلمان جانتا ہے میں بخشیا جا ہوا عزیزانِ جرامی قدر بخشش واسطے تین چیزان دا ہونا ضروری ہے کنیا چیزان ذرا بول دے چلو میرے نال کنیا چیزان دا ہونا ضروری ہے تین چیزان دا ہونا ضروری ہے نمبر ایک سونے عقیدے دا ہونا ضروری ہے عقیدے دی سلام تی ضروری ہے نمبر دو حقوق اللہ دی رعائت کرنا ضروری ہے نمبر تین حقوق العباد دا خیال رکھنا ضروری ہے عقیدہ چھوڑ دیتا جائے حقوق اللہ اور حقوق العباد دے بڑی توجہ دیتی جائے عقیدے والا توجہ نہ ہووے حقوق اللہ اور حقوق العباد دا کیتا ہویا خیال انو فائدہ نہیں دے بے گا حقوق اللہ اور حقوق العباد دا خیال تا تو فائدہ دے بے گا جدو ساڑا عقیدہ سلامت ہو بے گا اس واسے ساتھیوں عقیدے دا تحفظ انتہائی ضروری ہے اور عقیدہ کتو سلامت روے گا عقیدہ کتو ٹھیک روے گا عقیدے دے ٹھیک ہون واسے بھی حضور دے پیار دا ہونا انتہائی ضروری ہے ذرا اوچہ بولو سبحان اللہ جیڑا محبت لے کے بیٹھے ذرا ذوقنا لے بولو سبحان اللہ جیڑا عقیدہ حضور دی محبت تا دور کر دے بے مفتی احمد یارخان نیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھے عیسائی یہودی یہودی کہ مسلمان بیٹھے ہوئے مسلمان بھی او جرے نامی گرامی مسلمان صرف نام دے مسلمان آپ فرما دنے یہودی اوٹھیاتے ہوں نے اپنے نبی مسلمان دے شان بیان کی تھی ساڑے بھی نبی نسی من نے لیکن اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے شریعت عمل کرنے والے اسی کسے بھی نبی دے شان دے منکر نہیں یہودی اوٹھیا کہن لگا یہ ساڑے نبی مسلمان دے شان ہے کہ آپ اپنا ہاتھ بغل دندر رکھ دے سانتے جدو کڑ دے سانتے چمگنا ہوں دا سن اور فرمایا کہ آپ اپنا اساس سٹھتے ہوں دے سانتے او اجدہا بن جاندہ ہوں دا سن یہ ساڑے نبی موسیٰ دے شان ہے کہ جناب اونا اصا اپنا دریاتے ماریاتے انہیں رستے بنا دیتے عیسائی کھڑا ہویا کہن لگا جی ساڑے نبی عیسیٰ علیہ السلام دے شان ہے کہ آپ مردینو زندہ کر دیں دے اندیسان آپ انہیں اکھاں دے دیں دے اندیسان ساڑے نبی عیسیٰ دیشان ہے کہ آپ جناب او کوڑ دے مردینو ٹھیک کر دیں دے اندیسان یہودی اپنے نبی دیشان بیان کی تھی عیسائی نے اپنے نبی دیشان بیان کی تھی اونا مسلمان نے کیا چاہلو تم ہی اپنے نبی دیشان بیان کر او اٹھے آ او نیا کیا ہمارے نبی کی شان تو ویسے بہت ہے لیکن وہ کچھ دے نہیں سکتے کچھ کر نہیں سکتے وہ معاذ اللہ ان کا جسم تو مٹی کھا گئی وہ تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے مفتی احمد یار خان نیمی گجراتی آپ نے فرمایا اوہ عیسائی تو یہودی آکیا نالیں آکھیں ساڑے نبی دیشان سارے نبیان آلوں زیادہ ہے تو انہی بھی نہیں اوپیا بیان کر دا جنہی ساڑے نبیان دی ہے پھر تیرا دعوی غلط ہے آپ نے لکھیا کہ جیڑا نبی دیشان بیان کرنے والا سی انہو نبی دیشان دا اندازہ ہی نہیں سی انہو تے دسیہ ہی گیا سی انہو تے عقیدہ ہی دیتا گیا سی کہ نبی مالد اللہ انہو دا جسم فٹی کھا گئی انہو کسے چیز دا کوئی اختیار نہیں وہ دیوار تو پچھے دا علم نہیں رکھ دے مفتی احمد یا خید نیمی گجران دی آپ نے فرمایا ایک گلہ عوضوں دیا نے ایک عقیدہ عوضوں ماندے نے جدو دل دے اندر پیار دا بوٹا نہ لکا ہوئے جدو دل دے اندر پیار ہوئے حضورتی محبت ہوئے اس ویلے بندہ اے نہیں کہی دا کہ آقا کندو پار دیا نہیں جاندے اس ویلے بندہ کہیں دا یہ کند کیش ہے آقا دے عرشوں پار دیا جاندے اللہ حق چار یار یا غل سیازم جندہ باتاجدار ختم نبوت اس ویلے بندہ اے کہندہ کہ آقا دی ذات بلو سارے خزانے دیا کنجیاں نے جنو چامن جدو چامن جنو چامن عطا فرما دے دے رضا اکنال بلو سبحان اللہ ایک اللہ او دو دیا نہیں ایک اقیدہ او دو مانگا جدو دل دے اندر حضورتا ہر چیز تا تعلق حضورتے پیار دے اگر حضورتی ذات دا پیار نہیں تو کچھ بھی نہیں ایماد تا موتیں مار دی تیا جانگیاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار ہی اللہ نے قرآن پاکتے اندر اپنے بندیاں کو لوگ منگیا ہے پڑھئی اللہ دا قرآن جی پھر خالق کا انہات نے رشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها و تجارت تخشونک سادہا ومساکن تردونہا احبا الیکم من اللہ ورسولہی و جهاد فی صبیلہی فتر رب سوحدنا یعطی اللہ بی امرہی واللہ لے یعطی القوم الفاسکی اللہ رب العالمین نے فرمایا سونے آگ اپنے انہو لمنو فرما دے اللہ دا قرآن سنے جی اللہ نے ساڑھے گلوں کی منگے آئے اللہ نے ایسایا کریمہ دے اونہ چیزان دا ذکر فرمایا جنہ دنال انسان طبعی طورت پیار کردائے جنہ دنال انسان محبت رشتے قائم کردائے محبت رشتے قائم کردائے اپنے قروبار اپنے رشتے دارن اپنیا رہائشہ دے ساریاں چیزان جنہ دنال انسان فطر تھی طورت پیار کردائے میں مفہو مہرد کردو میرے مالک نے فرمایا پندیاء جہ تیری مرضیے میں راضی ہو جاؤں اپنی ماں نل اپنے باپ نل پیار کر ضرور اپنے بچے نلوی ضرور پیار کر اپنے قروبار نلوی ضرور پیار کر اپنیا رہائشہ نلوی ضرور پیار کر فرمایا یاد رکھ لے اگر میرے رضا چانا ہے ہر چیز تو زیادہ میرے نل پیار کری میرے محبوب نل پیار کری میرے نل محبت ہر چیز تو زیادہ کر میرے محبوب نل محبت ہر چیز تو زیادہ کر میرے رسطے دے اندر جہاد کر دنال محبت ہر چیز تو زیادہ کر فرمایا اگر انج کریں میں بھی راضی ہواں گا میرا یار بھی راضی ہوئے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ کریم نے قرآن پاک دن در ارشاد فرمایا ماں باپنا پیار ضرور پر لیکن زیادہ میرے نال تا میرے میرے اب بولو دوسری نا یار زیادہ میرے نال اور میرے اپنے بچیاں نال ضرور پیار کرو لیکن زیادہ میرے نال اور میرے محبوب نال زیادہ میرے نال اور میرے محبوب نال پیار کرو اپنے کاروبار نال ضرور پیار کرو لیکن زیادہ میرے نال اور میرے محبوب نال پیار کر یا اللہ اگر تیری اور تیرے محبوب دی محبت کٹ گئی دیگر چیز دی محبت وادگی تھی فیر کی ہو بے گا اللہ نے فرمایا فر انتظار کرو میرا عذاب کسے بیلوی آسکتا ہے اللہ فاسق قوم نو ہدایت نہیں دیندہ اندہ مطلب یہ ہویا کہ جیدہ دلوچ حضورتہ پیار نہیں اوہ فاسق عاشق اوہ یہ جڑا مصطفیان الپیار کرنے والا اللہ کریم نے قرآن پاکت اندر انشاء فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لوگاں وچوں کو جو اوہ نے جڑے کہن دنے ہسی اللہ تے بھی ایمان لے کے آئے ہسی آخرتے بھی ایمان لے کے آئے کہیں دے ہیں اللہ فرما دا پر میں کہیں ناما اوہ ایمان والے ایمان والے اللہ نے بھی ایمان لے نے آخرت نے بھی کاری کبھیر سامننی بیٹھے نہیں لیکن اللہ فرما دا اوہ ایمان والے صرف اللہ نے من لےنا اللہ نے پیار کر لےنا ایمان والا ہوں دا پھر اوہ ہندے آخرت نے بھی مننی بیٹھے نہیں کیری چیز جو رہ گئی ہے جنہی وجہ تو اوہ ایمان والے نہیں اوہ حضور دا پیار رہ گیا ہے فرمایا منو منو جی دواس میں ساری کھیڑ رچائی انو نامنو تو پھر میں راضی نہیں میں یو دو راضی ہوں جب میں نو بھی منو گئے تو میرے یار نو بھی بنا گلیت یہ آگا باندھی نہیں تشتی عبادت نہیں رہی گلیتی تھی شیطان نے تھوڑی عبادت کی تھی شیطان نے اللہ دا انکار کی تا بھولو نا اللہ دا انکار کی تا نہیں کی تا اللہ دی عبادت بڑی ہوں نے کی تھی لیکن رضیہ کتوں گیا جتو نبی دے اگے نہ جھکے جتو نبی دی تازیم نہ کی تھی اللہ نے فرمایا جے تم میرے نبی دا نہیں تو میرا کاندھ ہے میرا دے او یہ جو میرے نبی دے حضور دے پیار تو بغیر گزارا نہیں حضور دی محبت تو بغیر گزارا نہیں مولا کریمہ حضور دا پیار ضروری ہو گیا توجہ یا اللہ تیرے محبوب دا پیار ضروری ہو گیا تیری رضا ہو تو ملے گی جو تو تیرے محبوب دا پیار ملے گا پر مولا ذرہ ایوی رشاد فرما دے تیرے محبوب دا پیار کس طرح کریے آج جڑے لوگ سیاپانو گلہ کر دینا ٹکٹ ٹکے دے لوگ ذرا انہوں نے یہ سگالتے غور کرنا چاہیے دیں اہمیں کی تھے بیٹھے جناب پھن نے خوابانے تھے سیاپاد بارے چھڑ پہ اور سیاپاد بارے بارے کلامی کی تھی سنو اللہ پاک نے حضور دے پیار دا مادل سامنے ساڑھے سامنے کی رکھیا یا اللہ تیرے محبوب دا پیار دے ضروری ہو گیا تیرے محبوب دا پیار نہ ملے گا تو بھی نہیں ملے گا ساڑھی کا عبادت کا رائے کا چلیا جان گیا یا اللہ ذرہ ایوی رشاد فرما دے کہ اسی کنہ نوزیک ہیے پھر اوے دا پیار تیرے محبوب نل کر یہ اللہ کریم کا قرآن اٹھاؤ میرے مالک نے رشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوْ بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَاؤُ اللہ دی ذات نے اپنے محبوب دے یاران دو ساڑھے سامنے رکھیا مفہوم ہے وہ فرمایا جے میرے یارنال پیار کرنا دے تو ابو بکر صدیق دا پیار بیکھ لگو جے میرے یارنال پیار کرنا دے عمر فاروق دا پیار بیکھو میرے یارنال پیار کرنا دے عثمانِ غنی نو بیکھو مولا علی نو بیکھو اُبیتہ ابنے جرال نو بیکھو صادی ابنے ابی وقیاس نو دیکھو اب تُو رحمان ابنے آف نو بیکھو میرے سیابان نو بیکھو جی میں یوں نہ پیار کیتا تو سی بھی یوں میں ہی پیار کر دے لگے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ غوشیہ تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت ہر صحابیِ نبی جنتی جنتی ہر صحابیِ نبی جنتی جنتی سمجھے ہو اللہ کریم نے اکشال فرمایا میرے معبوب دے صحابہ جی میں آپ پیار کیتا ہے کہ تُس ہی قیمے کرو گے تُس ہی ہدایت پا جاؤ گے ساڑھے سامنے سے ہر دا پیار رکھے تِس ہاڑھے دے حق باندہ سی ابو بکر صدیق دے پیار رو ویخ دے انہا کیویں کیتا ہے سانو تے دیکھنا چاہیدہ سی لیکن لوگاں نے ہور کو جو بیکھنا شروع کر دیتا ہے میں عقیدہ اتھے ضرور واضح کرانگا موضوع تے میرا محبتِ مصطفیٰ ہے لیکن اتھے اندر میں اتھے ضرور کرانگا کامل محبتِ ہے کہ اُنہ نلوی پیار ہوئے جڑے حضور دے روزے دے اندر حضور دے نال آرام فرمان ہے جنہ نے آکا نو پسند کیتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عظیم صحابی رسول کون ابو بکر جڑے مزار دے اندر مصطفیٰ دے نال کون ابو بکر جنہ دی ایڑی دے لوابِ دہن خود مصطفیٰ نہیں لگائے کون ابو بکر جنہ دی بیٹی سجدہ آئیشہ مصطفیٰ دے بیڑے دے کون ابو بکر جنہ بلالِ حبشن و عزاد کیتا اور وہ موزنِ رسول بن گئے کون ابو بکر جنہ مسجدِ نبوی دی پہلی ایٹ لگائی ہے کون ابو بکر اللہ اکبر جنہ نو جنہ دے آٹھ دروازے ہیں آوازہ مار کے کہنا کہ ابو بکر ساڑے بیچوں گزر جا کون ابو بکر آئیتے جناب کتنے نسبت والے بیٹھے یوں جڑا میا شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ لینا نسبت ناکہ دا ساری راکھنے ہیں الحمدللہ اسی سارے والیاں نو ماننے ہیں اگر پوچھا جائے دا سوئے میا شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دینار تو محبت کرنا ہے او نا دا مزار کی تھے تکی دس ہوگے عجبی نام بولو تے ماری گرلے کتے ہوئے شرک پور شریف جناب پوچھا جائے دا سوئے خادہ غلام مرتضی فنافی رسول اللہ تعالیٰ عنہ دنار تو عقیدت رکھنا ہے او نا دا مزار کی تھے دس سے گا جی لہار شریف دے اندر دا سوئے تو بابا بلشان پیار کرنا ہے او نا دا مزار کیتے ہیں دس سے گا قصور دے اندر پوچھا جائے دس ہوئے تو بابا غلام فرید گوٹ مٹھان دے تاج در نا پیار کرنے مزار کیتے ہیں اسی دس آنگے پوچھا جائے دس ہوئے بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نا پیار کرنے تو نا دا مزار کیتے ہیں پاک پتن شریف دے اندر جتھے جتھے مزارات ہیں اس جگہ دا نا لیا جاوے گا الحمدللہ اس گالوں سن کے تو سی راضی ہو جاؤ گے سارے بزرگان جتھے جتھے مزارے نام لائے لے کے دس سے آ جائے گا اور اگر پوچھا جائے دس ہوئے تو ابو بکر صدیق نے پیار کرنے ابو بکر صدیق دا مزار کی تھے ابو بکر صدیق دا مزار کی تھے ابو بکر صدیق دا اپنا وکھرہ کوئی مزار رہی وہ ہوتھے تشریف فرمانے جتھے مزار مصطفیٰ دا ہے مصطفیٰ دے مزار دے اندر ابو بکر شریف فرمانے وہ تھے ابو بکر دینے وہ تھے عمر فاروق دینے اور اینہ برگا ہور کھول ہو سکتے جائے اس جگہ دینہ نجھے کا ملیے جتے ستر ہزار صویر فرشنے ہوتے ہیں ستر ہزار شام دو ہوتے ہیں نعرہ تحقیق ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی الحمدللہ ساڑھے برگا پر امن کوئی نہیں اہل سنت و جماعت جنہیں پر امن اینہ ہو رہا لیکن ایس امن عدو ٹھیس پہنچ دیئے جتو کسے بھی معزد حسدی دیبارے کو پد کلامی کرے اللہ دیزت دیقزم ہے سانوں ساڑھے بزرکانے دسیا یہ ہے جیسی حضور اور حضور دے غلامہ تو جان دینا می جاننے آتے جان لینا می جاننے آتے اگر معلو پر امن رکھنا چاہتے ہو جو جو تاڑے نظام ہے نہیں دائرے دے اندر رہ کے اپنے طریقے کارنا چلو ہسی نہ کسے نبی دی گستاخی پرداشت کر سکنے آ نہ کسے شعبی دی گستاخی پرداشت کر سکنے آ نہ اہلِ بیعت بچوں کسے دی گستاخی پرداشت کر سکنے آ چونکہ ہسی پیار والے آ ہسی سارے انہل پیار کرنے آ اور ہسی نسبتی وجہ تو پیار کرنے آ جتے نسبتی ہوتے سارے پیار حضور دہ ہر صحابی ہر صحابی رسول ہے اب بولو نا یار ہر صحابی رسول ہے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی جنتی اور جیڑا جیڑا میرے آقا دہ صحابی اے اللہ قریب نے انہو جنت آتا فرما چھوڑی بس اپنے ایسا کیتے تو نہیں تھڑکنا اللہ پاک نے ارشاد برمایا اگر پیار بکھنا چاہتے ہیں دہ کرنے پھر میرے محبوب دے سیابان ہوگا اور پیار دہ صلح کی یہ اللہ اکبر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما امام بخاری لکھ دینے امام مسلم نے ایسا بات رو لکھے یوم لا زل الا زلی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلمہ ان رجل نظار اخل له في قرية اخرى فارسد اللہ علیہ فی مدرجتہ ملکا قال این تريد قال نريد اخلی فی حابی الوقاری قال هل لکھا علیہ من نعمت لکھ ربها قال لا غیر لئنی احببتو فی اللہ قال فاینی رسول اللہ ایلیک ان اللہ قد احببک ان اللہ قد احببک ان اللہ قد احببک ان اللہ قد احببک کما احببتو فی عن ابن مسعود قال جاء رجل الیلنبی صلی اللہ علیہ وسلمہ فقال يا رسول اللہ احببا احبب کو من رجل احبب قوما احبب قوما لم يلحقهم قال مرحو ما انا حبب ان اشلقا ان لا رجل ان لا رجلا فقال يا رسول اللہ اما تصاعت قال وی لکا ما اعددت لها قال ما اعددت لها إلا انی احب اللہ ورسوله قال انتا مل احببتا جنابِ اللہ محبتا سلح کی ملدائے میں حدیثاں پڑھیں جنگاں امام بخاری روایت فرمائی جنگاں امام مسلم نے لکھی آنے کہ حضورنا پیار کرن والے نو ملدائے کی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ سفر کر رہے آئے اپنے دوستوں ملن واسطے جار رہے آئے اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے فرشتے دی دی اوٹی لگائی فرمایا جا انسانی روپ دے اندر چلا جاؤ انہوں جا کے ملو پوچھ کندر چلے آئے فرشتہ انسانی روپ دے اندر آئے اس بندے نو پوچھ دے کندر چلے آئے کہنے لگا قریب بستی ہے میرا بیلی انہوں ملن واسطے چلے آئے فرشتہ بولیا کہنے لگے آئے انہیں تیرے تے کوئی احسان کی تائیو ملن واسطے چلے آئے وہ کہنے لگا نا نا کسے احسان دی وجہ تو ملن نہیں چلے آئے میں تے اللہ واسطے دے نل پیار کرنا اللہ دی رضا واسطے پیار کرنا فرشتہ بولیا پھر راضی ہو جا تُو اللہ دے بندے نل پیار اللہ دی وجہ تو کرنا ہے میں تے نمبارک دے نل آئے اللہ بھی تیرے نل پیار کردائے سجنا پتہ لگا اگر آم بندے نل بندہ اللہ واسطے پیار کرے اللہ راضی ہندائے پھر او دے نل پیار کرے جنا رب دا نبی ہے نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالہ نعرہ اے رسالہ نعرہ اے تحقیق نعرہ اے حیدری تاجدار ختم نبو آم بندہ او دے نل پیار بندہ کرے اللہ دی رضا باستے اللہ فرماندہ میں راضی ہوں نعرہ ہوئے نبی نبی آدھا ربی ہوئے پھر او دے نال جو تو پیار کیتا جاوے گا اللہ دی رضا دے نال اور کتنے کوئی انعامات ملنگے بندہ سوچ ہوئی نہیں سکا ہستے انسی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ قیامت کو تو آوے گی سرکار نے فرما قیامت دا پچھن والے قیامت وہاں سے تیاری کی کی تھی کہا لگا حضور بہت ہی عمل دے کونی پر انہا پتا میں اللہ نال پیار کرنا ماللہ دی نبی نال پیار کرنا سرکار نے فرما یہ ایک ہل دی کی نا پھر راضی ہو جا جی دی نال پیار کرنا قیامت والے دن او دن آلی ہو الحمدللہ سی حضور نالے حضور دی ذات نالے پیار کرنے اور قیامت والے دن حضور دی ذات نالی ہو یہ صلح ہے یہ تھے انتخاب ہو گئے رستہ میں لگیا ایدھر دنیا دا پیاری ایدھر نبی دا پیاری جی نبی دا ساتھ لینا ہے پھر نبی نال پیار کرنا بہت دعویٰ میرا بھی ہے دعویٰ تو آٹا بھی ہے سانو نبی دی ذات نال پیار ہے پر گل زبانی دعوی نال نیجے بنے دی گل باندی جو تو اندروں بندے دے تو دیلی آوے اندر دینا تعلقوں میں زبان نالو قید نا تے آسانے درہا سی آبادی زندگی اللہ نے ساڑھے سامنے رکھیا نا بیکھو جو میں پیار کی داؤں میں کرو تے سی آبادی کی میں پیار کیتا حضور دی محبت ہے کی میں خیال کیتا حضور دے سی آبادی حضرت ابوالبابا رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے آبادہ پیار اللہ نے ساڑھے سامنے رکھے فرمائے ابوالبابا رضی اللہ تعالیٰ بنو قریضہ یہودی سے انہوں بڑے ٹاپ دے انہوں بڑا مسلمانہ انہوں پریشان کیتا ہو سرکار نے ارادہ بنا لیا ہے کہ انہوں چھٹنا نہیں ہے سادشان کھر گئے سرکار نے محاصرہ کر لیا مجاہدین تلوارہ لے کے نکل ہے چالی دن تک انہوں دا محاصرہ ریا ہے نابار نکلن دیتا کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں اندر تڑے تڑے رہ گئے کریے دے کریے ابولو بابا رضی اللہ تعالیٰ جس جگہ تا گراؤ کی تا گیا سینا اینہ دیں رہنشاہ اس میں لیچ سامنے اینہ دیں زمینہ بھی ہوتے سامنے اور یرانہ بھی سیونا دنال پہلے وقت دے اندر اونا سنیا کر لیا حضورتی ذات انہوں کے سرکار ابو لبابا نو ساڑک الکلوہ سا مذاکرات کرنے سرکار نے اس تو پہلے ارادہ کر لیا سی ارادہ کر لیا سی کہ اینہ دیں گردان لیا دی مخصوص بندیں اندر اے فیصلہ ہوئے سرکار نے فرمایا جا ابو لبابا گال سونے نہ دے لیکن راز فاش نہ کریں ایسا ہے فیصلہ کر لینے نہیں گردان لان لان اے دسنا ٹھیک ہے یا رسول اللہ جو دو گیا ہے نا گلنا بتاؤں یہ انا پوچھے ابو لبابا تحسیات ساڑھا یار رہا ہے نبی دا ساڑھے بارے ارادہ کی ہے عامر علی نبی پاک دا ساڑھے بارے ارادہ کی آپ زبان نہ نہ بولے اشارہ کر کے نا اینج کیتا ہے کامتی ہوئی ہوگا نا پا ہمیں زبان نہ دا سنے دے پر اشارہ اینج اشارہ کر کے دسے آ مطلب کی کہ تو آڈیاں کرتا نہیں لے ہونا محبت ایسی کے راز راز لی جو دو دسے آتے فوراں خیال آیا ہو کامتے خراب ہو گئے نبی پاک نے ارشاد فرمایا سے دسنا نہیں مہدہ دس بیٹھا کام خراب ہو گئے او تو پھر اٹھے نہیں نہیں کوئی شرمندگی اے نہیں کوئی شرمندگی اے میں نہیں اللہ نے فرمایا اے نا نوے کو جمینہ پیار کیتا ہے جنابِ ابو لبا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نکلے نے نبی دی بارگا دے اندر نہیں گئے روندے ہوئے سندہ مسجد نبوی دے اندر آئے اپنی بیوی نو بلا کے کہن لگے بنا وڈا میرے کل کم خراب ہو گئے آئے بیوی بولی کہن لگی کرمہ والے آئے کی بنی آئی کہن لگا میں نبی دا راز فاش کر دیتا ہے نبی نے فرمایا سی دسنا نیمہ اشارہ کر کے راز دسے آیا وہ انہوں نے اس طرح کر میں نوے مسجد نبوی دے ستون دے نال بن دے بیوی جندی دے نال رسی لے کے آئیے مسجد ستون دے نال بولو بابا نو بن دیتا ہے میرے یا کن پتا لگا بولو بابا نے اپنے آپ نوے ستون دے نال بن دیتا ہے صحابہ نے ارض کی دیلہ جبالا ہے ابو لو بابا نے اپنے آپ نوے رسیاں دے نال جگڑ لے آئے پتا نہیں وجہ کی جدو پتا کیتا تھے پتا چلیا کہ راز فاش ہو گیا ہے اس سوا سے ابو لو بابا نے اپنے آپ نوے بن لے آئے میرے یاکہ نے فرمایا صحابہ ابو لو بابا میرے کو لے نہیں آیا انہیں اپنی مرضی نوے فیصلہ کر کے اپنے آپ نوے بن لے آئے فرمایا رب کعبادی کا سمیں اگر میرے کو لے آ جاندہ میں یا دیواستے دعا کر دینی سی لیکن انہیں میرے کو لے آیا ہی نہیں انہیں ستا یلہ دیبار کا دندر چلا گیا ہے انہیں دا فیصلہ خدا کرے گا میں نہیں کرنا سجنہ ساتھ راتا یا دس راتا یا چھے راتا یا پنے آپ نوے بن لے رکھے کچھ کھان دے بھی نہیں کچھ پین دے بھی نہیں جد نماز دا ٹائم ہوں دے بیویاں دے رسیاں کھول دے دی نماز آدہ کر لے دنے فیر بن دے دے نہیں کچھ نہ کھان دی وجہ توں ابو لو بابا دی نظر بھی کمزور ہو گئی ابو لو بابا دی سنائی دے اندر بھی فرق آ گیا ہے جدو چھے راتاں گزریاں دوسی خود آیاں دازہ لگا لوں ابو لو بابا کتنی مشکل دے اندریاں پڑیاں اپنوں پڑیاں ہو آیا ہے سرائیسی تصور کر کے تاوے کھیئے اسی ہیں جو سمجھئے جی میں سانوں پڑیاں گئے آئے ایک لمحاوی ساڑھے کھولو پرداؤ اس تنیوں بھی گاؤں لیکن عشق دے اندر چور یا بو لو بابا سمجھ دے سانا میرے کھولاں غلطی ہو گئی ہے اکل کہن دے رہی ہے بولو بابا کی پیاں کرنا ہے لیکن عشق کہن دے تیری سزائے ہوئی ہے دنہ بینوں نراز کیتا ہے اے ہوئی تے گل بزرگ فرما دے رہی ہے عشق کردہ سدا ہے اپنی مرضی دے کم ہے نائے راوے خدا نائے گراوے خدا جیتے جاوے چکا دے وے عشق دا سرے نائے کعبہ دے نائے کربلا وے خدا ابو لبابا دا پیار وے خیاجے نا کچھ کھاندنے نا کچھ پیدنے بینائی کمزور ہوگی سنائی دے اندر فرقا گیا جدو چھے راتاں گزریانے میرے یاکا امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حجرے دے اندر تشریف فرمانے فجر دیا آزانہ تو پہلے دیں گلے میرے یاکا اچانک مسکران لگ بھئے امی سلمہ نے ہاتھوں جوڑ گئے عرض کی دل جبالا مسکرائے کیوں جے میرے یاکا نے فرمائے امی سلمہ ابو لبابا دی طوبہ قبول ہو گئی ابو لبابا تیرا برازی ہو گیا ہے امی سلمہ نے عرض کی دل جبالا اجازت ہو گئے میں اعلان کر دے مائے بولو بابا تیری طوبہ قبول ہو گئی ہے میرے یاکا نے فرمایا امی سلمہ اعلان کر دے یہ پردیدہ حکم نازل ہوں تو پہلے دیاں گلالے امی سلمہ باہر آئیانے آکے فرمایا ابو لبابا تیری طوبہ قبول ہو گئی ہے انہیں سلمہ بھی آواد سنکے صحابہ اکٹھے ہو گئی ابو لبابا کو لے آکے کہہ لگے ابو لبابا مبارک ہو گئی ہے تیری طوبہ قبول ہو گئی ہے ایک صحابی جلدی نال رسی کھولنے لگے نہیں ابو لبابا کہہ لگے نہ کھولی یہ میں بنیانے یہ میں بنیانے صحابی بولے کہہ لگے تیری طوبہ قبول ہو گئی ہے انہوں کھول دینیاں چاہی دیا نے ابو لبابا بولے کہہ لگے یہ دوی کھولنگیاں جو دیار کھولے گا مان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار فتم نبو طوبہ قبول ہو گئی فرما ہے میرے دیرے نے تسلی تاتا دو کیا دو یار اپنے گورے گورے ہتھانا لو کھولے گا کافی دیر گزر گئی ہیں ازانہ ہو گئی ہیں سرکار آئے نمال پڑا نواز نے سدہ ابو لبابا دے کھولا ہے میرے آقا دے لبا دے مسکراہ ہٹھا گئی ہیں سیابی سمجھ گئے آقا مسکرہ پہنے گالے بانے گئی ہے سیابی ہزار و نسخیں بناؤ شفاق کے لیے ہزار و نسخیں بناؤ شفاق کے لیے دیدار یار سے بڑھ کر کوئی دوا ہی نہیں پیار سی کہ تھوڑا جی نہ فرق آیا نا 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 یار نراض ہو گئے ساری کیتی خطری خوچ پہ جاوے گی یار راضی ہونا چاہید ہے اوہی ابو لبابا رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر سنوالے ہو اوہ ٹھٹا ناجریاں دی سر زمین تو بیٹھنوالے ہو ذرا اتنے بھی سوچنا چاہید ہے ساڑے کی سے فیل دی وجہ تو یار کی تنراض تے نہیں ہو جی اگر کوئی ایسی صورت ہے ہر چیز انہوں چھڑو پہلے یار راضی کرے پہلے حضور دی ذات مراضی کرو اصل محبت ہے اے ہی تے بابا بھولی شاہ سرکار آپ نے فرمایا پنجے وقتی تو پڑے نمازہ جنوں لوگ کی کین نمازی جنگ جت کے تُو واپس آوے تے نوں لوگ کی آکھن غازی چاڑ انصاف دی کرسی بیٹھا جنوں لوگ کی آکھن غازی بھولے شاہ تو کوچھ بھی نہ کھڑیا جے تو یار نہ کی تاراضی جے تو یار نہ کی تاراضی جے تو یار نہ کی تاراضی رات دی جاگے شیخ صداویں رات نو جاگل کتے ڈے تھی یوں تے ایک پرکیدہ ڈے تھی یوں تے دار مالک دا مول نہ چھن دے ڈے تھی یوں تے ڈے تھی یوں تے ڈے تھی یوں تے ڈے تھی یوں تے تھی یوں تے نمازہ پڑھتا رہا بھنگ جے حضورتی رضائی پی لبیہ کی صاحب تو اصل چیز حضور دی محبت اور حضور دی رضا ہے محبت واسطے جڑی یہاں چیزیں نہ ہونا ضروری ہیں اچھا با با اچھا بڑی محبت نال فرمایش لے کے لے کے بھی این موقع تیائے اندہ آپ موقع بھی سا اپنے میں پیار دی گالے یہ سمرے بندیاں نو کھڑاؤنے آن دی توجہ تی کھڑاؤنے نال پیارے وے خیدی عمر تی نو حضور نال پیارے میرا مکی مدنی مہی سونا میرا مکی مدنی مہی سونا تینو سجدے میم دے پردے تیرے دردے تختاتا جوالے نائیوں اچھییاں نظرہ کر دے تیرے دردے جبرائی لوریے گل کر دے ڈر دے ڈر دے سردار امر کے وی نئی مر دے جڑے عشقے نبی ویچ مر دے جڑے عشقے نبی ویچ مر دے سردار امر کے وی نئی مر دے جڑے عشقے نبی ویچ مر دے سجدہ کئی موتایاں گیاں بڑے بڑے دنیا دار دنیا تو چلے گئے بڑے بڑے مال دار دنیا تو چلے گئے لیکن کسے نو اونا دی ہسٹری یاد نہیں لے گئی کدو کئی دنیا تو گیا ہے کنے جاہو جلال دیندر وقت گزار کے گیا ہے سانو دنیا دارا دینا نہیں یاد سانو یادے تے غازی علم دین یادے غازی عبدالقیوم یادے کون غازی عبدالقیوم کیسا حضور نلیس غازی نے پیار کی تا اے کراچی دیاں سڑکاں تے ٹانگا چلان والا پھٹے پھرانے لباس دے اندر سواریاں لے کے جان والا ایک کلی بنا کے بیٹھا یویا ہے سارا دنیا ٹانگا چلوں دا ہے رات نو تھنک ہار کے اسے کلی دے اندر جا کے آرام کر دا ہے یہ سغازی عبدالقیوم نو جان دا کوئی نہیں او سو وقتی ویقتی ایک گستاخنے نبی پاک دی گستاخی کی تی او دا مقدمہ عدالت دے اندر لگا ہویا ہے او دی پیشی سی جد دے سامنے آیا ہے علماء بھی بڑے گئے نے بڑے بڑے مسلمانان دا اجتماعے اس ٹانگا چلان والے عبدالقیوم نو کسے دا سدیتا ہو او گستاخی کرنے والے دی آج عدالت میں جو پیشی ہے او نے سواریاں او تھے یو تاریاں ٹھانگے دا مو عدالت وال کی تا او تھے پہنچیاں لوگا دا حجوم ویکھےیاں او تھے کہ ساہر دے اپنے سواری کھڑی کر دی تی عدالت اندرے آ گیا رستہ بنا دا بنا دا میں دے اس طرح کا وانگا عشق امگلی پھڑ کے لئی جاندہ سی عشق امگلی پکڑ کے لے کے جاندہ سی چھرا کھول لے کے جاندہ رستہ بنا دا بنا دا جدہ گستاخ کل پہنچے آئے مدینے والے دا تصور جمعیا اوہ سو مردی کلندر عبدالقیوم نے چھرا کڑے آئے او تھے اس گستاخ دا سرطن تو جدہ کر دی تا ان کو لمحہ گزرے آئے اوہ امگل قیوم جنہوں جاندہ کوئی نہیں آج زمانہ جاندہ کیونکہ پہلے اوہ اپنے کم کردہ سی کوئی نہیں سی جاندہ اوہ نبی تو قربان ہویا ہے مر کے بھی مریا ہے کوئی نہیں سردار اوہ مر کے بھی نہیں مردے جڑے عشق نبی ویچ مردے جڑے عشق نبی نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت نعرہ ریسالت ساجدار ختم نموت حضور طرح پیار ہے پکی کر لیں اگلی کال لیں کر کر دیں یہ پیار ہے تفری حق کے باندھا ہے کہ محبوب رجلی شہ پیاری لگے سانو سبحان اللہ بے شاک فرمایے نماز میری آنکھاں دی تھنڈا گے نماز میری آنکھاں دی کدی آنکھاں دی تھنڈا گے ساڑے 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 جن نے آنکھے بولے سانو ہونوں نے نہیں بولے نماز ساڑے محبوب دی آنکھاں دی کہ جے پیار ہے تو بلی اور پھر او کنے پڑھنی آسان پڑھنی ہے کہ کہہ رہاں پڑھنی ہے آسان پڑھنی ہے نا کدھوں پڑھنی ہے ماشاء اللہ کنے بیٹھو رات اوے کو ساڑے بارہ ہو گئے اگر میں کب نا جنہ نماز ایشاہ پڑھی او آتھ کڑا کرانے میں ہوں جا نہیں لیکن اہمیں تھوڑے یوند ہیں اظہاریاں نہیں پڑھی میں دعوت فکر دے مانگا بلی بارہ ساڑے بارہ بجے دیکھ کر محفل جاگنا فرض نہیں ایشاہ دی نماز پڑھنا فرض ہے ہولی بولو موتا کو سوننا لگے آن اللہ انجی دیکھو نا بلی اسی ہو ٹائم بھی دیتا ہے سارا کچھ کیتا ہے سانوی نہیں پوچھا جانا ہو چھٹا نادرین جو محفل ہو اسی گیا سے کنی سے گیا اے پوچھا جا ہوئے گا نماز پڑ اسی کنی سے پڑھنی تو کیوں غافل پھر نہیں آو نا یار ساراڑے اندر جنیاں کمیاں نہیں محفل دے جو دعوے کرنے ہیں کمیاں بھی تو بھوریاں کریں اے نہ سمجھو اسی جاندے نہیں یہ سوچا کرو کہ یار کڑی غلطی ہوگی مالک سانو اپنی بارگج بلا نہیں دے کتنے نوجوان نے کئی ایسی عجیبی ہے جنہوں نماز آن دی ہی نہیں سنکے وے خلو دو لفظ پڑھنگے دو کھا جانگے پھر دو پڑھنگے دو کھا جانگے یار کنہ نواز یاد کرنی ایسا کرنی ساڑھے اوپر فرد ہے بخار ہو جاوے ڈاکٹر کھل جاننے ہیں بیماری ہو جاوے جاننے ہیں حکیم کھل یا ڈاکٹر کھل کے نہیں جاننے ہیں کہا دے واسفر شفاہ لین سرکار نے فرمایا کم فسلیم فائنہ فی صلات شفاہ انہوں فرمایا اوٹھ نماز پر نماز ویچے شفاہی شفاہی نماز ایچھے ایچھے سیر پی ڈون لگ بخار ہو گیا میرے کو تو پڑی نہیں پی جانگی شریعت فرما دی تو کھلو کہ نہیں پڑھ سکتا بے کے پڑھ لیا بے کے نہیں پڑھ سکتا لمحے پڑھ کے پڑھ لیا پڑھے صحیح پڑھے کنے پڑھنے ہیں آسانی پڑھنے ہیں پڑھنے ہیں پڑھاں گے پنج وقتی نماز جنہوں نہیں یاد ہو یاد کرے گا ابہ لیہ اس گالتے تو ہی پڑھے یاد کرے کر دیا جنہوں بھی ساڑھا ہاں کے اسی دعا کرنی چاہیے دی ناد خانہ نکیب یا خطیب ایمی ہاں کے جنہتاں منڈی لگے جانتے ہیں جنہتاں سٹاک رکھے جنہتاں پتہ نہیں اسٹاک کی تو لاب جنہتاں نکیبانوں تے ناد خانہ نوں تے مالویانوں ساڑھے کو کوئی اختیار نہیں کیسے جنہتاں یہ جنہتے حصول تا جو ذریعہ او دا سکنے میں میں کم ہاں توں جنتی ہیں ہاں تم ہی جنتی ہیں تم ہی جنتی ہیں میں نے پہلے اپنا دے پتہ لگا کہی ہے تھا جناب پیر بھی بس جی ہوں نمازہ دیکھنی لوڑے ساڑھا مرید ہو کہ پھر نماز پڑھن دیکھنی یہ نمازہ ہی پڑھ نہیں ہے ساڑھا مرید کہیں تو آئے اوہ یا پیر بھی گولی دے لے گھر پاہ میں فرنیال دی دے دو پاہ میں موزر دی دے دو اوہ مکتوبات شریف پڑھو مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی آنہو دے مکتوبات پڑھو آپ نے اوہنا پیرانو چنجھوڑے آئے جڑے شریعتہ لبادہ ہوڑ کے شریعتہ حدہ توڑ دے دے اوہنا دی گھر دنو پکڑے آ فرمایا جڑا لبادہ ہوڑے آجے اوہ دے تقاضے بھی پورے کرو تار ابرازی ہوڑے درامے بادی بنی درامے بادی ہو اوہ کسی سونے بڑی لیکھ لو میں عرض کر دیاں گا اوہ کسی لکھیا سی ایتھے کاما مورا رانگلے اللہ کاما رانگلے تے بن بن بیندے مور اللہ کاما رانگلے تے بن بن بیندے مور تے انال ہاتھ پڑامی مطا نکلے کوئی ہو رہا ہے جی ساڑھا جدی پشتی پیر ہے جدی پشتی پیر ہے احترام زہر کرو جو شریعت تابداری نہیں ہے گاتے بھریڈی بیعت کرن دی کڑی لوڑے بیعت کرنی جائے تے او دی کرو ظاہر تے شریعت مطابق ہوئے پیر مریدان تے آ جانتے نے چل لے تو پانگلے تو دوری دا انتظام کر تو برف دا انتظام کر تو میں نے کوڑ کوڑ کے دینی ایک بیلی نے میرے کو مسئلہ پوچھیا ہے کہ شاہ جی پیر صاحب آن دے نا ساڑھے کل ساڑی ڈیوٹی لاندھے نے تاش لیا ہو حقیقت گالے والا ہمیں بڑھتے بیٹھے ہیں ساڑی ڈیوٹی لاندھے نے تاش لیا ہو ساڑی ڈیوٹی لاندھے نے بوٹھی جاؤ میں کہت اسی کی کار دے ہو جی پھر ہمیں بڑھے بندے عقیدت سے رہا ہے جی لانی بھئی اصل دے پوچھنا چاندہ سی کرنا کی ہے میں سلام کرو دے کرو کارڈو اور کی کرنے سلام کرو عقیدت اور رشتہ ضرور رکھو بیت اس پیر دی جائز ہے نہیں ساہر نو وکھو یار پاتن خدا جاندہ کم ملگم ظاہر تے جو اسی ویک سیکنے ہوتے شریکیتے مطابق ہونا چاہیے پیر صاحب نو اپنی تے پاکی پلی دی دا پتا ہونا چاہیے گالے غلط کر رہے ہیں وکھو اگر ایسا پیر مل جاوے انتے قدمی لگ جا مولانا جلال ادیر امیر احمد اللہ کی تعلیلہ فرماد رہے کہ کیڑی دا دل کیتا میں حاج نہ کر رہا اولی بول دے ہوئی مانا جنہ اسی بول لے ہے میں بول لے جنہ ٹیر میں لال لے علاقہ تول کے بیکھ لو میرا بزر میں توانا تھوڑا ہوئی میں فیر بھی انہ ٹیر لانتے باوجود زندہ میں توانو بھی کوج نہیں ہوتا درہ نبی تو قربان ہو کے بولو سوال مولانا جلال ادیر امیر احمد اللہ کی تعلیلہ فرماد رہے درہ بار والے محبت والے نے انہ دے صدا بھی سننا چاہنا تو سوی بولو سبحان اللہ مولانا جلال ادیر امیر احمد اللہ کی تعلیلہ فرماد رہے کیڑی دل کیتا میں آج کا آرامہ ٹور بھئی تھوڑا جنہ ٹوری نہ تھا کہ کیڑا آگیا راڈ آکیاں نا کدھر ہے انہیں آکیاں میں آج کرن چلیلیں مکہ چلیلیں نا تیرا اکد نا تیری رفتار نا تیری جسامل اینی کتویں ہیں میں ہیں کسے پیر تلے آکے رکھ لی جائیں گی تے سہیڑتے ہو کھوڑا اچھ مٹ جا سندری گلہوں نے کہا را جھڑ پرہ ہو جنہ یار دے دیس جانا ہوگے ایوید یہاں گلہوں نے ہی سوچتے ہوں چل سہیڑتے ہو پھر کیڑی ٹور بھئی اون تے کھل فیر نہ رہن ہویا آکے آگے اور میں تیرنو سمجھانا ہوا بی جو انہاں کے تیرنو میں سمجھانی ہیں سہیڑتے ہو فرمایا اللہ دی کرنی ماری اوڈاری کبھو ترنے اوہ بھی خانے کا بے تے کیڑی بھی پہنچ گئی کیڑی خانے کا بے پہنچ گی کیڑے نمو خاتبو کے گھن دیئے اوہ اکل دیان لیا آوے ایک میں آگئی اوہ میں آگئی اوہ میں آگئی اوہ میں آگئی اوہ مولانا فرما دینے کیڑی با میسل موری دے کبوتر با میسل پیرے فرمایا اے موری دے صادق اپنے سچے پیر دے پیرا نال چمٹ جا جد یو دیتے کرم ہوئے گا تیری بھی بگڑی بڑھ جاوے گی مان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت چمٹ جانا تاجدار ستم نگوت وہ بھی شریعت اتابیدار بڑی بڑی ساڑھی قوم تا علمیا ہے جڑا جڑا گھنڈی لا ہمدانہ اسی انہوں اٹھنا بڑھنا سمجھنے لومے لومے وار رکھے تاجناب اوہ اپنا مینہ ناتے ناتے وار جوڑ گئے لومے لومے ناؤ راکھ لیا مچھا وڑیاں مڈیاں راکھ لیاں اوہ مچھ جڑی نا جڑی پانی پیتے ہیں چاہ پیتے ہیں کوئی چیز بھی پیتے ہیں بیچے غسل کرے نا اوہ مچھا جائز ہی نہیں کہ یہاں بڑا شوق ہوندہ مچھا وڑا آمدہ ہا جناب مچھ نہیں تے کچھ نہیں مچھ نہیں تے کچھ نہیں چلو ٹھیک ہے پر اونی کو راکھ لانا جننی کو جناب ہوتا 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 روے تیرے ناغ جڑی اندر ہی تیر دی روی ہوتا ہی کی ضرورت ہے داڑی بتاؤ سرکار میں فرما مچھاں کٹاؤ جننو کٹان دا حکم ہے اسی سارا اڑکار جننو بڑان دا حکم ہے انہوں جننو کٹان دا حکم انہوں تھا لے دا نراض ہو گئے ہیں یہ سارا کو جو حضورت ہے نا حضورت ہے پیار دے اندر آکے جو حضورت ہے وہ پیاریاں نے وہ کرنیاں پھیان گئے ہیں ایک کمیاں نے کوئی حال نہیں انسانی تقاضی دے مطابق رہ جاندے جاندے دور کنے کرنیاں نے ایسا ہی کرنیاں نے پھر پانچ وقتی نماز پڑھا کرانگے نماز نہیں آنے دی دے یاد کرانگے قرآن پاک نہیں آنے دا دے یاد کرانگے آنے دا دے تلاوت کرانگے پکی گال لے تسان اللہ دے کارچو بائٹے ہو تب پریشان نہیں ہونا تسی پری اتنا جوڑ پوک لوگاں نے اللہ چا نہیں آنا کہ یار جے ماں ہونا گیا تو لوگ کہاں گا انگی عمر لنگ آلی تنہوں ان چیتا آیا کہ اگر ایک ایسی گالک کہے انہوں نے کہا یار اللہ دا فضل ہوگا چیتا آتے گیا ہے اے محبتیاں گا اللہ نے محبت والے دے کیا کہنے حد تھی ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سرزے والا بڑے لمبے لمبے نجد والا کھول دے زمین تے لگ دے کسے یا کہیں ابو محضورہ اے والا کٹوا کیوں نہیں لینا بی بیاں دے اتنے لمبے والا جنہیں تیرے والے لمبے نہیں اگر کھولے دے زمین نال لگ دے وال کٹواں دا کیوں نہیں ابو محضورہ اے وال میں کٹواں سکنا ہوں لیکن میں جنہی دیر تک زندہ وہ میں کٹوانے کوئی نہیں پوچھیاں وجہ کی ابو محضورہ کہہ لگے ایک دفعہ سرکار نے اپنا ہاتھ میرے والا دے رکھیا میں نبی نال پیار کرنا میری محبت گوارا نہیں کر دی جنہ والا نو نبی دا ہاتھ لگے میں کٹواں دے فرمایا انہ والا نو نبی نال نسبتے میں اے وئی رکھنے محضورہ نعرہ تطبیر نعرہ رسالت اے دا پیار دیاں گلہ سانوی ویکنا چاہی دا حضور دی ذات دی طرف اسے آبادی پیادی داستان سا عزیزان اگرام نے کہا آخری گال کرنا ما باتنو ختم کرنا ما پیار ہوئے جتے پیار ہوئے ہوتے شکوا جتے شکوا ہوئے ہوتے پیار آخری گال تبات ختم اگر حضور نے پیار کرنا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر دنیا ایمان والے باستے قید خانہ ہے تے کافر باستے جنت ہے امام محمد باکر رضی اللہ تعالیٰ نے آب غصر خانے چون نکلے نا ناہا کے ایک فقیرہ کو آیا کافر پھٹے پرانے کپڑے تے امام محمد باکر پورے شانہ لباس دے اندر ایک کہاں لگا جناب ہو تو اڑے نانے رندگل کی تھی سی کہ دنیا جڑی نا کافر واسطے جنت ہے تے ایمان والے واسطے قید خانہ ہے میں کافر ہاں تھے میں اتھی قید خانے چاہتے ہیں ایک ہوتا تھا ہی میری حالت کی میں جنت جنا چاہیتا تھا یعنی میرے کو نیم داؤنیا چاہیتی میرے کو لہائی کو نہیں تو ہی تے بڑا شانہ لباس پاک لگے پھر دے اے تو الٹ ہو گیا آپ نے فرمایا بے لیا جڑیاں اللہ نے میرے واسطے آخر دن در نیمتہ رکھیانے اے نیمتہ ہوں تے مقابلے دن در قید خانہ نہیں ہے تے جڑا عذاب آخر دن در تیرے واسطے بنے آنا سمجھے دنیا تے اے حالت میرے واسطے جنت ہی ہے ایمان والے واسطے مشکلات آجند ہی ہوں لیکن سچا محبے ایک شکواہ آکے جی میں یار راضی ہوں اگر داستان پڑھ نہیں ہے اللہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا او معدہ پڑھو مکہ والے دن سرکات دا معدہ ہو گیا معدہ کی ہویا شرطے رکھی گئی صلح ہوئی نا صلح حدیبیہ جدو شرطے رکھی گئی کہ سونے آ کہ اگر مکہ بچ رہن والا توڑا گام پول کے یا جی میں بھی مدینہ آگیا سرہن نہیں جدے لے جانے تجھے زاڑا بندہ مکہ مدینہ شریف آگیا نا اہاں لے جانے توڑا جدو ہوتھے آگیا نا مکہ آسانی جدیں ساڑے لو آگیا اہاں لے جانے توڑے لو آگیا تجھے ساں واپس ظاہر تے اکل دی خلاف لیکن سرکار نے فرمایا منظور ہے ٹھیک ہے اگر توڑے لو کو ساڑے چاہنا لے آگیا مکہ و مدینہ تسی لے جائے ساڑا پاوے نا دیا عمر پاک نے ارزا کتیس ہونے بڑی عجیب جی رکھی سرکار نے فرما عمر جو میں جانا ماں تو نہیں جانا آولی بولو مدہ کو سننا لے جو میں جانا ماں تسی نہیں جانا ان سرکار دے غلام حضرت ابوبصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اتھے رہ گئے ہجرت نہ کر سکے انہ دے کروالے نے کمرے دے اندر بند کر دیتا جکڑے ہو یا انہ دی ہار ویلے تانگے وے کیڑا ویلہ ہو بیت میں مدینہ شریف جانا اپنا مدینہ چھتی کتے دم نکل نہ جاوے موقع دی تلاش دے اندر ابوبصیر ہار ویلے تنف دینے کد موقع بھیلے میں مدینہ شریف جلا جاما آپ دی صیرت بیان کرنے والے لکھ دینے ابوبصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنیاں بیڑیاں توڑیاں ہاتھ گڑی بھی توڑ لے نکلے نے مکہ پاک ویچھا مدینہ شریف والے آرے نے سجنا اگر مکہ پاک تو مدینہ شریف دا سفل کیتا یاوے آج اتنا آلہ دار ہے اتنیا جدید سواریاں نے اتنا یچھے رستے لیکن پھر بھی چار پنچ گھنٹے لگ جاندے او دو رستہ بھی ہموار کوئی نہیں اوچھے نیمے رستیاں بھی جو گزر کے آیا جاندہ ابوبصیر پیدل چل کے مدینہ شریف آیاں رہے نے رستے دے اندر ایک دو سواریاں ملیا اونا دے بھی تھوڑا جنہ سفر فرمایاں حالتے ہوئے ہتھاں ویچھوں بھی خون جاری پیرا ویچھوں بھی خون جاری سہابا کہہ دینے جدو یبوبصیر مدینہ شریف پہنچے مدینہ والے نے حالت ویکھی دے بڑی عجیب حالتے جتھے یبوبصیر پیر رکھ دینے خون دا دھپا لگ جاندہ میرے آکھا نے ابوبصیر دی حالت ویکھی میرے آکھا نے آنکھا ویچھوں یانسو لیا کے فرمایا اے غلام تیری حالت ویکھی بڑی تکلیف ہو رہی ابوبصیر تیری حالت ویکھی بڑی پریشانی آ رہی سہابا کہہ دینے ابوبصیر نبی دی بارگا ویچ بیٹھے لے او دروں مکہ دے سپاہی ابوبصیر نو لینو واسطے آگے او نا نو پتا سی ابوبصیر مکہ ویچھوں نکلے دی ستا مدینے جاوے گا ابوبصیر کٹی تنگی دے نال مدینے آیا میرے یاکہ کل بیٹھا ہویا او دروں مکہ دی فوج آگے 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 سرکار نو کے لگی سونے آن دوسا وعدہ کی تا سی مکہ بھی چویا گر کوئی آگے آسی واپس کر دے ماں گئی ابوبصیر آیا او نو پتاہ نو واپس کرنا پوے گاؤ او ابوبصیر جنے اتنی پریشانی دینا لے آئے نئی اتنا کٹھنو فاصلہ دیکھ کر کے آئے نئی میرے یاکہ نے ایک نظر ابوبصیر نو بکھیا ایک نظروں ناسی باہیا نو بکھیا میرے یاکہ نے فرمایا ہاں میں وعدہ کی تا سی مکہ ابوبصیر واپس کر دے ماں گا میرے یاکہ نے ابوبصیر نو فرمایا اے ابوبصیر میرے یا پریشانیاں بھی میرے سامنے نے تیرے دکھ بھی میرے سامنے نے پر میں وعدہ کی تا سی تینو جانا پینائے تینو جانا پینائے ابوبصیر نے ہاتھوں جوڑ گئے ارض کی تلاج پالا جے تو ایمہ ہی راضی ہے میں بھی ایمہ ہی راضی ہے میں بھی ایمہ ہی راضی ہے ہاں بندہ اندہ دھول جانتا کہ میں تو آنے واسدے مشکلان جی نہیں یہ نے تو سا رکھنا بھی گوارا نہیں کیتا سرکار نے فرما ابوبصیر چلا جا ابوبصیر جا رہے نے ایک نظر مصطفیٰ نو بیکھ دے ایک نظر آگے بیکھ دے سرکار نے جانتے ہوئے ابوبصیر نو فرمایا سی ابوبصیر پریشان نو امیر ساڑھا پیغام تے نو پہنچے گا ساڑھا خط تے نو پہنچے گا جو تو مدینہ دی حدود تو نکلے ایک سپائی بولا کہا لگا اے تیرا نبی جیتے وہاں صحیح نہ کچھ کیتا ہے تینا انہیں رکھے آئی نہیں انہیں گمراہ کرنے دی کوشش کی تھی ابوبصیر کہا دینا چھپ کر جاؤے تیریاں گلہ میں جب میں آن والا نہیں منو تے آج پیار ہور نصیب ہو گیا ہے میرے تے پیار جو ہور اضافہ ہو گیا ہے انہیں کہا او کی میں انہیں کہا منو پتہ لگ گیا ہے میرا یار تے وادے دا بھی بڑا پکا ہے میرا یار تے وادے دا بڑا پکا ہے تلوار کیچی ایک نو قتل کر دیتا دوجہا ڈردہ ہی نہ سگیا ابوبصیر نے سوچا جی موقع گیا تے پھر پریشانی ہے میں جاندہ ہی نہیں کول جنگل سی ہوتھے ہی چلے گئے دریاں کنارے ہوتھے رہے لگ بے پتے کھانا پانی پینا گزارا کرنا کلے ابوبصیر بیٹھے ہولی ہولی کر دیا کر دیا تین سو سی آبا ہوتے کٹھے ہو گئے کنے؟ تین سو سی آبا کٹھے ہو گئے جڑا ہوتھو نہ سے مدینہ جریح نہ ابھی اتھو نہ لیا جن ہے ابوبصیر کو لاجر ایک وقت گزریا اتفاق ایسا ہویا کہ اے اور اسٹے دے بیٹھے سان جی تو انا مکہ والے نے کافلے لنگ دے سان انا کیا مکہ والے سانو پریشان کیتا اسائنہ دے کافلے نو پریشان کر کافلے لنگ دے پریشان کر مکہ والے بڑے پریشان ہو گئے کہ یارے ساڑھے کافلے نو تنگ کردے نے مدینہ بھی نہیں جاندے او تھے جاند اسی لے ہی آئیے جاندے ہی نہیں ان کی کریے ان ابو بصیر انہی دیر تک نہ بڑے ہو چکے سامتن دنسے اباؤ تھے کچھے نہیں ایک کسی ابھی بولے کہلے ابو بصیر تیری تیز زندگی تیر لمحات ختم ہونے والے نے پیار دیکھا جا ابو بصیر تھا ابو بصیر کہنے لگے میں جا مرنا نہیں میں نہیں مرنا اہ کیوں میرے نبی میں نے فرمایا ایسی کہ میرا خط دنو پہنچے گا اجے خط آیا نہیں میرا یقین خط ضرور آوے گا میرے یقین میرا خط ضرور آوے گا او تھے مکہ والے نے ارض کر دی تھی حضور شرط ختم کر دی اونا مستو اپنے کوئے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے ابو بصیر دینا غلام نے دیتا جا فرمایا ابو بصیر میرا خط دے دا جدو ابو بصیر قلو حضور دا خط پہنچے گا ابو بصیر اپنی چیار پائی تے لیٹے یو یہ طبیت بڑی خراب ہے جدو خط پہنچے گا پکڑ کے چھمکے یک خانہ لاندے نہیں پکڑ کے چھمکے یک خانہ لگا کے اٹھ کے بیٹھ کے فرمایا صحابہ آوے خلوو میرے یاردہ پیغام آیا جے آوے کو میرے یاردہ پیغام آگیا جے اللہ اکبر انہی گل کر دے پیسن کے انہ دی روح پر باز کر گئے اللہ اکبر یہ انہ دی محبہ سی کہ جی میں مشکلات میں چاہے ہونا شکوا کہ محبوب جے این بھی راضیتے سانوں میں این بھی راضی رہنا چاہیے جے کہ اگر سچی محبت ہے وے دن آوکھے سوکے آن دی رہن دین تیجے قدی آوکھے دین آ جانتے ٹولنا نہیں کہنا مالکہ جے تو اس حال جو وہ ہے کہ راضی ہے نا تو مولا سی شکوا نہیں کران گا تیجے پھر بھی شکریہ دا کران گا یہ تو ہی محبت تیجے آکھل آسان کی کشدہ کو آیا سی صاحب پتہ کیوں بن گیا مختلف جڑے طریقے کار پڑنا تھا ہماتے یا جاہل لوگ کر دیں نا یہ طریقے محبت منافی نے حضور دے پیار دے منافی نے سیابہ دا پیار وے کو مشکلات جیسی ہیں ہی آئیے حضور دی با جاتو انہاں حضور دی رضا رہے کے اصل محبت بیئے وے لے چلیئے سلطان باہو دی بارگاہ دین دیں اے دو پرسیاں میرے کولنے ایک تے سیرہ شریف ہے دوسرے تے عظمت یا لنبی بھول نا جانا اے دو چیز آنے تقریر میں بیسے تے مقادرتی عشق دیئے سداستان سلطان باہو کی میں بیان فرما دے گئے سلطان العارفین آپ نے فرمایا عشق ہوئے تیری شنگ کماؤں میں تیل رکھی واغ پہاڑا اے دو لکھ لکھ پتیاں تے ہزار ریولہ میں گر جانی باغ بہارا موپن سور جائے جب سولی دیتے جڑے واقف کو لے سرانا ہوں سجدے ہوں سے رنا موپن سور جائے چاوی پاہو موپن کافر کین ہزارہ موپن سور جائے سورانی نبیدہ رال مل سیرا کا یہ چلو دیکھئے عرب دے ماہینوں چلو دیکھئے عرب دے ماہینوں موپن سور صحفل عرشد راہی جلے بولے زادر الہی نو جلے بولے زادر الہی نو او دے صدقے صدقے جائے آہو ساریاں عمرانی نبیدہ دا عمرال مل سیرا کا یہ ہے عوض سیر سے تاج دولا کیے سولا عجب سوال بھولا کیے عوض کو سردہ سا کیے جل 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 کے پیاس بجائے اللہ پاہد میں عرش سجد دے دار جل جل دے کھلوائے عج عرشد احمد آئے عج جوم کیے سو پائے اوہ ساریاں غورانی نبیدہ نل مل سیرا کا یہ ہے اوہ دھتیا جڑیا سڑیاں نبی پلوچ جیتیا ہریانے اوہ سن علا دیا لڑیاں گل ہر بھلا دے پائے اوہ ساریاں غورانی نبیدہ اوہ ساریاں غورانی نبیدہ بھولی نا جانا لوگوں تسیری ارسان کر دے وہ عظمت آئے آل نبیدہ بھولی نا جانا شپ نہیں رہنا لوگوں اے میں بھی کہہ رہے آتی ہیں ابو بکر بھی یہ ہوئی کہیں دے نے عمر فاروق بھی یہ ہوئی کہیں دے نے ابو حریرہ بھی یہ ہوئی کہیں دے نے عظمت آل نبیدہ اللہ کرے عشیاء لے رسول دربار کے پہنچ جائے اتھے جا کے لوگانو یہ ہوئی کہتے جائے عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ یا نہ لوگوں لوگ گر پوچھیں بتا تیرا تعرف کیا ہے لوگ گر پوچھیں بتا تیرا تعرف کیا ہے میں گدائے در زہرہ ہوں میں گدائے در زہرہ ہوں بتانا لوگوں جڑا 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 در زہرہ تک گدائے آؤ اپنے گدائی داو اظہار کرئے میں گدائے میں گدائے در زہرہ ہوں میں گدائے در زہرہ ہوں بتانا لوگوں عظمت آل نبی عادری قبول فرمائے اجنے بھی منتظمین ساڑھے بھائی بھومن ندیم بھائی شبیر